آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی گزشتہ سبق میں توابع کے بارے میں ہم پڑ رہے تھے بھائی صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ توابع جو ہے ہر وہ دوسرا ہے جو ماقبل کے اعراب کے ساتھ ہو اور دونوں میں اعراب جو آ رہا ہو یعنی سابق اور لاحق میں وہ جہت واحدہ سے ہو بھائی اور پھر صاحب جامی نے کل بتلایا کہ اعراب ایک ہونا عام ہے چاہے لفظاں ہو یا تقدیرن ہو یا محلن ہو اور چاہے حقیقتاں ہو یا حکمن ہو بھائی یعنی دونوں میں اعراب ایک ہونا چاہیے ماقبل میں اعراب محلن ہے تو بعد والے میں محلن ہونا ضروری نہیں یا پہلے والے میں لفظن ہے تو دوسرے میں لفظن ہونا ضروری نہیں یہ ایک کے اندر حکمن ہے تو دوسرے کے اندر بھی حکمن ہونا ضروری نہیں ہاں اعراب ایک ہونا چاہیے ایک پر اگر رفع آیا ہے دوسرے پر بھی کیا آنا چاہیے رفع آنا چاہیے چاہے ایک پر رفع محلن ہو اور دوسرے پر رفع لفظن ہو یا تقدیرن ہو یا حقیقتن ہو یا حکمن ہو لیکن ہونا رفاہی چاہیے اور اگر پہلے پر نصب ہے تو دوسرے پر بھی نصب ہی ہونا چاہیے اور اگر پہلے پر جر ہے تو دوسرے پر بھی جر ہی ہونا چاہیے لہٰذا جانی ہاؤلائی الرجالو یہ اعتراض تاریخ پر وارد نہیں ہوتا کہ دیکھو ہاؤلائی یہ اس میں اشارہ ہے قریب کے لیے یہ سب بھئی تو ہاؤلائی موصوف ہے اور یہ مرفوع ہے محلن کیونکہ اس میں اشارہ ہے مبنی ہے اور الرجالو یہ اس کی صفت ہے اور یہ مرفوع لفظن ہے تو موصوف میں رفع آیا محلن اور صفت میں رفع آیا لفظن تو اب آپ اعتراض عارض نہیں کر سکتے کہ ایک میں تو عراب کیا ہے محلن دوسرے میں کیا ہے لفظن بھئی عراب جو ہے وہ عام ہے البتہ ہونا ایک جیسا عراب چاہیے پہلے پر بھی رفع ہے اور دوسرے پر بھی رفع ہے بھئی اور نیس اسی طرح یا زید العاقلو یہ یا زیدو یہ مبنی علی الزم ہے اور العاقلو صفت پر رفع پڑھنا بھی جائز اور العاقلہ نصب پڑھنا بھی جائز نصب کیوں پڑھیں گے میں نے بتلایا تھا زید کے محل پر حمل کرتے ہوئے اس لیے کیونکہ یا زیدو یہ جو منادہ ہے جب مفرد معارفہ ہو تو یہ مبنی علی الزم ہوتا ہے تو جب یہ مبنی ہے تو مبنی کا عراب کیسے بتاتے ہیں محلن تو یہ محلن منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے ادعو فیل کے لیے تو یا زیدو حقیقت میں کیا ہے ادعو زیدن تو یہ زید مبنی علی الزم تو ہے لیکن محلن منصوب ہے تو لہذا اس کی صفت العاقلہ اس پر بھی نصب پڑھیں گے کیونکہ یہ مبنی کا تابع ہے اور مبنی کا جو تابع ہوتا ہے وہ اس کے محل کے تابع ہوتا ہے اور آپ العاقل بھی پڑھ سکتے ہیں اس لیے کیونکہ یہ جو زید پر زمہ آیا ہے یہ زمہ بھی رفع جیسا ہے کیونکہ یہ یا کی وجہ سے آیا ہے جیسے رفع عامل کی وجہ سے آتا ہے جیسے رفع کس کی وجہ سے آتا ہے رفع تو خود بخود نہیں آئے گا اس کے لیے کوئی عامل چاہیے تو جیسے رفع عامل کی وجہ سے آتا ہے یہاں زید جو مبنی بنا اور اس پر زمہ آیا یہ زمہ بھی کس کی وجہ سے ہے یا کی وجہ سے ہے تو یہ زمہ بھی رفع جیسا ہوا تو یہ بھی حکماً اعراب ہے یہ کیا ہے حقیقت میں یہ اعراب نہیں لیکن اس کو کونسا حکم دے دیا اعراب والا حکم دے دیا تو گویا اس پر رفع ہے جب اس پر رفع ہے تو اس کے تابع یعنی صفت پر بھی رفع پڑھیں گے تو یا زید العاقل تو العاقل کیوں پڑا زید کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے تو دیکھو موصوف جو ہے زید اس پر رفع ہے حکماً اس پر رفع ہے حکماً اور العاقل پر رفع ہے لفظاً جو صفت ہے تو لیکن ہے دونوں پر رفع ہی بات سمجھ میں آگئی اور اسی طرح لا رجلہ ذریفاً اس کے اندر لا نفی جنس ہے اور لا نفی جنس کا اسم جب ساتھ بھی جڑا ہوا ہو لا کے اور نکیرہ بھی ہو اور مضاف یا مشابے مضاف نہ ہو تو پھر وہ مبنی ہوتا ہے علامتِ نصب پر مبنی ہوتا ہے علامتِ نصب پر تو لا رجلہ یہ دیکھو نکیرہ بھی ہے لا کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اور مضاف یا مشابے مضاف نہیں تو اس دے یہ مبنی ہے علامتِ نصب پر تو لا رجلہ اور اس کی صفت جو آگے آ رہی ہے اس پر نصب پڑھنا بھی جائز زاریفن اس پر رفع پڑھنا بھی جائز زاریفن اور اس کو رجل کی طرح مبنی بنانا علامتِ نصب پر یہ بھی جائز ہے لا رجلہ زاریفا رجل مبنی ہے علامتِ نصب پر تو زاریف کو بھی کیا کر دیا مبنی کر دیا علامتِ نصب پر کیونکہ یہ اس کی صفت ہے تو یہ جو لا نفی جنس کا اسم جو مبنی ہوتا ہے علامتِ نصب پر اس کی صفت میں تین طرح پڑھ سکتے ہیں لا رجلہ زاریفا لا رجلہ زاریفن اور لا رجلہ زاریفن بات سمجھ میں آگئی تو لا رجلہ زاریفا مبنی کیوں پڑھ سکتے ہیں وجہ یہ کہ اس کا موصوف مبنی ہے علامتِ نصب پر تو صفت کو بھی مبنی کر دیا علامتِ نصب پر اور نصب کیوں پڑھ سکتے ہیں تو میں نے بتلایا تھا کہ لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے اس وقت تو مبنی ہے اس وقت تو مبنی ہے لیکن یہ لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے جب وہ ساتھ بھی جڑا ہوا ہو لا کے اور نکرہ بھی ہو اور ساتھ مضاف یا مشابہ مضاف بھی ہو یہ تینوں شرطیں پوری ہوں گی تو لا کا اسم منصوب ہوگا جیسے لا غلام رجل فدداری تو یہ غلام منصوب ہے کیونکہ لا کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے اور نیز نکرہ بھی ہے کیونکہ نکرہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے اور جو اسم نکرہ کی طرف مضاف ہو وہ نکرہ ہی رہتا ہے اور نیز یہ یہ مضاف بھی ہے تو یہ منصوب ہے تو لا نفی جنس کا اسم کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے تو لہٰذا لا رجلہ یہ اس وقت تو مبنی ہے اور مبنی کا اعراب کیسے بتاتے ہیں محلن تو محلن یہ منصوب ہے جب یہ محلن منصوب ہے تو اس کی جو صفت لائیں گے اس کا جو تابع لائیں گے وہ مبنی کے محل کے تابع ہوتا ہے لفظوں کے تابع نہیں تو محل کے تابع ذریفاً آپ پڑھ سکتے ہیں لا رجلہ ذریفاً یہ رجل کے محل قریب پر حمل کرتے ہوئے نصب پڑھا ہم نے یہ محلن منصوب ہے اللہ کا اسم ہے جی تو ذریفاً جو صفت آئی اس پر نصب پڑھنے کی ایک وجہ کیا کہ یہ رجل کے محل قریب پر حمل کیا اور یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لا رجلہ یہ رجل پر جو جو فتحہ آیا ہے یہ لا کی وجہ سے آیا ہے تو یہ بھی نصب جیسا ہوا جیسے نصب عامل کی وجہ سے آتا ہے یہ فتحہ بھی کس کی وجہ سے آیا ہے لا کی وجہ سے تو لہذا یہ یہ ہے تو فتحہ نصب تو نہیں ہے لیکن یہ نصب جیسا ہی ہے یعنی یہ حکم نصب ہی ہے بھئی یہ حکمان جب یہ نصب ہے تو اس کے صفت اس پر بھی نصب پڑھیں گے لا رجولہ ذریفن توجہ ہے تو ذریفن پڑھنے کی دو وجہیں ذکر ہو گئیں ایک ذریفن پڑھا رجول کے محل قریب پر حمل کرتے ہوئے اور ایک وجہ یہ کہ ذریفن پڑھا رجول کے لفظوں پر حمل کرتے ہوئے بات سمجھ میں آگئی اور آپ لا رجولہ ذریفن بھی پڑھ سکتے ہیں رفع کیوں پڑھیں گے صفت پر تابع پر یہ رجول کے محل بعید پر حمل کرتے ہوئے کیونکہ اصل میں یہ رجول مبتدہ تھا یہ لائن افی جنس کس پر داخل ہوتا ہے مبتدہ اور خبر پر داخل ہوتا ہے تو یہ اصل میں مبتدہ تھا اور مبتدہ کیا ہوتا ہے مرفوع تو یہ محلن مرفوع ہے لہذا اس کی صفت پر بھی رفع پڑھیں گے کیونکہ مبنی ہے محلن مرفوع ہے اور مبنی کی جو صفت ہوتی ہے وہ اس کے محل کے تابع ہوتی ہے تو گویا اس رجل کے دو محل ہو گئے ایک محل قریب ہے یہ منصوب ہے لا کی وجہ سے اور ایک محل بعید ہے یہ مرفوع ہے اصل کے اعتبار سے کیونکہ مبتدہ ہے بات سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا لا رجلہ اس کے اندر یہ جو فتحہ آیا یہ حکم نصب ہے تو یہ حکم اعراب ہے حکم اعراب ہی ہے لہذا اس کی صفت پر بھی ظریفا نصب پڑنا جائز ہے کیونکہ موصوف جب منصوب ہے حکم من تو صفت بھی کیا ہوگی منصوب ہوگی پھر اس کے بعد صاحب جامی نے فرمایا تھا کہ یہ جو تعریف میں کل کا لفظ آیا یہ اپنے محل میں نہیں ہے کیونکہ تعریف جو ہے وہ جنس کی کی جاتی ہے اور جنس کے ذریعے کی جاتی ہے یاد رکھو جو معرف ہے جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ بھی جنس ہونا چاہیے اور آگے جو تعریف کی جائے وہ جب جنس کی تعریف ہے تو تعریف بھی جنس ہوتی ہے کیا ہوتی ہے جنس ہوتی ہے جیسے دیکھو یہاں پر التوابع یہ ہے معرف جس کی تعریف کی جا رہی ہے اور یہ ہے اس کی تعریف یعنی یہ ہے معرف تو معرف کیا اور معرف یعنی تعریف کیا تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ معرف التوابع جمع ہے اور جمع کی دلالت افراد پر ہوتی ہے معلوم ہوا معرف افراد ہیں معرف افراد ہیں حالانکہ معرف کو تو جنس ہونا چاہیے اور نیز تعریف کے اندر کل لے کر آگئے اور کل بھی احاطہ افراد کے لیے ہوتا ہے سارے کے سارے سارے کے سارے افراد تو معلوم ہوا تعریف بھی افراد کے ذریعے کی جا رہی ہے تو یہ تو افراد کی تعریف ہو گئی افراد کے ذریعے حالانکہ تعریف جنس کی کی جاتی ہے جنس کے ذریعے بات سمجھ میں آگئی تو پھر صاحب جامی نے اس کا جواب دیا تھا اور بتلایا تھا کہ یہ تعریف التوابع کی نہیں ہے بلکہ توابع جمع ہے اور جمع کے زمن میں مفرد بھی آ جاتا ہے جیسے الرجال اس کے زمن میں کیا آگیا رجل بھی آگیا رجل و رجل و رجل تو التوابع بھی جمع ہے تو اس کے زمن میں مفرد آ گیا تو یہ تابع کی تعریف کی جا رہی ہے اور نیز جو تعریف ہے اس پر آپ نے کہا کل کا لفظ داخل ہے تو جواب یہ کہ کل تعریف سے خارج ہے کل کیا ہے ہاں کل کے بعد تعریف شروع ہو رہی ہے اور وہ ہے یہ اسی طرح ہے جیسے آپ یوں کہیں الانسانو chewanun natiqun انسان کیا ہے ہیوانِ ناتق ہے تو انسان کی تعریف ہیوانِ ناتق ہے اس ہیوانِ ناتق پر آپ کل لے آئیں الانسانو کل حیوانِ ناتقن آپ کوئی آپ سے پوچھے انسان کی تعریف کیا تو آپ کہیں گے یہ کل تعریف سے خارج ہے اور یہ تعریف پر کل داخل کیا گیا ہے تو یہاں پر بھی کہتے ہیں یہ تعریف سانن سے شروع ہو رہی ہے اور یہ کل کا لفظ تعریف پر داخل ہے کل کا جو مدخول ہے وہ ہے تعریف بھئی وہ ہے تعریف بھئی تو تابع کسے کہتے ہیں تابع جو ہے وہ دوسرا ہے ذرا کل کو ہٹا دیں اتابعوا ہوا سانین وہ دوسرا ہے بے عرابی سابقی ہی جو ما قبل کے عراب کے ساتھ ہو من جہتیں واحدہ اور ما قبل اور ما بعد دونوں کا عراب ایک ہی جہت سے ہونا چاہیے اب اس پر جب کل داخل کر دیا کل داخل کر دیا تو معلوم ہوا جو بھی یہ سانین بے عرابی سابقی ہی من جہتیں واحدہ ہے اس کا ہر ہر فرد وہ تابع ہے جیسے دیکھو جیسے دیکھو الانسانو حیوانو ناتقن انسان کیا ہے حیوان ناتق اب پتہ نہیں حیوان ناتق کے اندر کوئی غیر تو نہیں داخل ہم تعریف کس کی کر رہے ہیں انسان کی اور کیا تعریف کی حیوان ناتق تعریف تو جامع بھی ہونی چاہیے اور مانع بھی اب پتہ نہیں جب ہم نے حیوان ناتق کہا پتہ نہیں انسان کے علاوہ کوئی اور داخل ہوا یا داخل نہیں ہوا احتمال ہے ہمیں غور کرنا پڑے گا کوئی اور تو اس تعریف میں نہیں داخل ہو رہا کوئی اور تو لیکن جب لفظ کل داخل کر دیا کہ کل حیوان ناتقن انسان جو ہے وہ ہر حیوان ناتق ہے اس سے پتہ چلا کوئی غیر تعریف میں نہیں داخل تب ہی آپ کل داخل کر سکتے ہیں ورنہ تو کل داخل اگر اس حیوان ناتک کے اندر گائے یا بھینس یا بکری بھی داخل ہو رہی ہوتی تو پھر آپ کہہ سکتے تھے انسان ہر حیوان ناتک ہے پھر تو ہر حیوان ناتک کو انسان نہیں کہہ سکتے کیونکہ حیوان ناتک میں اور بھی چیزیں داخل ہو رہی تھیں لیکن جب کل آپ لے آئے اب پتا چلا اس کے اندر کوئی غیر داخل نہیں ہو رہا تو معلوم ہوا حیوان ناتک کا ہر ہر فرد انسان ہے تو معلوم ہوا تعریف مانع ہو گئی کوئی غیر اس تعریف میں داخل نہیں تو کل سے تعریف کے مانع ہونے کا پتا چلا اور نیز تعریف جامع بھی ہو گئی ظاہر یہی ہے کہ تعریف جامع بھی ہو گئی کیونکہ حیوان ناتک ظاہر یہی ہے کہ اس نے تمام انسانوں کا کیا کیا ہے احاطہ کر لیا ہے تمام انسانوں کا احاطہ کر لیا ہے کوئی اس سے خارج نہیں رہا کوئی اس سے باقی نہیں رہا کوئی اور اس کے اندر داخل نہیں ہو رہا تو تعریف جامع بھی ہوئی اور مانع بھی ہوئی تو لہٰذا اگر کل ذکر نہ کرتے تو تعریف کا جامع مانع ہونا زمناً معلوم ہوتا اور جب کل داخل کر دیا اب تعریف کا جامع مانع ہونا منسو سلے کی طرح ہو گیا گویا سراحت کر دی کہ یہ تعریف کیا ہے جامع مانع ہے بھئی بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد ہم نے صفت کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا صاحبِ کافیہ نے آپ کو بتلایا اَنَّعَتُ تَابِعُنْ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَمْ فِي مَتْبُعِهِ مُطْلَقًا میں نے بتلایا تھا ایک لفظ ہے نَعَتُ اور ایک لفظ ہے صفت اور ایک وصف تین لفظ ہیں بھئی تینوں کا ایک ہی معنی ہے تینوں صفت کو کہتے ہیں البتہ علماء کوفہ نَعَت کا لفظ استعمال کرتے ہیں نَعَتُ اور مَنْعُوت بھئی اور جبکہ علماء بسرہ جو ہیں صفت اور موصوف کا لفظ استعمال کرتے ہیں صفت بھی اور وصف بھی تو نَعَتْ کہہ لیں وصف کہہ لیں صفت کہہ لیں تینوں کا ایک ہی معنی ہے تینوں صفت کے نام ہیں تو صفت کی تعریف کر رہے ہیں تو کہا صفت ایسا تابع ہے يَدُلُّ عَلَى مَعْنَمْ فِي مَتْبُعِهِ جو دلالت کرتی ہے ایسے معنی پر فی مطبوع ہی جو اس کے مطبوع میں پایا جاتا ہے مطلقاً یعنی تمام احوال میں تمام مادوں میں کسی خاص مادے میں نہیں تمام مادوں میں جیسے دیکھو جَعَنِي رَجُلٌ عَالِمٌ رَجُلٌ مَوصوف اور عَالِمٌ اس کی صفت میرے پاس ایک ایسا آدمی آیا کہ وہ عالم ہے تو رجل موصوف ہے عالم صفت ہے مجھے بتائیے یہ علم کس کے اندر پایا جا رہا ہے اس رجل کے اندر وہ جو موصوف ہے تو صفت ہمیشہ ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو موصوف کے اندر پایا جاتا ہے دوسری مثال لے لو جَعَنِي زَيْدُنِ شُجَاعُ میرے پاس وہ زید آیا جو بہادر ہے زید موصوف اَشُجَاعُ اس کی صفت یہ شجاعت کس کے اندر ہے زید یعنی موصوف کے اندر ہے تو صفت ہمیشہ ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس میں پایا جاتا ہے موصوف کے اندر اور مطلقاً یعنی تمام مادوں میں آپ دنیا کے جو بھی موصوف صفت اٹھا کر لے آئیں ہمیشہ صفت ایسے معنی پر دلالت کرے گی جو کس کے اندر پایا جائے گا موصوف کے اندر اور تو یہ تمام مادوں میں ہوگا جبکہ اور جو توابع ہیں وہ بھی بعض اوقات ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو مطبوع میں پایا جاتا ہے لیکن وہ تمام مادوں میں نہیں ہیں بعض بعض مادوں میں اتفاقاً ایسا ہو جاتا ہے جیسے مثال ذکر کی تھی مجھے تعجب میں ڈالا زید نے یعنی اس کے علم نے یہاں زید یاد رکھو زید مبدل منہو ہے اور علموہو زید کا علم یہ ہے بدل یہ کیا ہے بدل ہے اور دیکھو یہ علم کس کے اندر پایا جا رہا ہے زید کے اندر تو یہاں بھی یہ علموہو ایسا تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو اس کے مطبوع میں پایا جا رہا ہے اسی طرح معطوف میں بھی بعض وقت ایسا ہوگا آجبنی زید وعلموہو زید ماتوفن علی اور وعلموہو یہ علموہو کیا ہے معطوف اور یہ علم کس کے اندر ہے زید یعنی معطوفن علی کے اندر ہے تو یہ معطوف بحرف ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو مطبوع میں پایا جا رہا ہے تو یہ بھی آپ کی تعریف میں داخل ہو گیا اسی طرح جانی القوم کلہم وہ سارے قوم میرے پاس آئی تو القومو ہے مؤکد اور کلہم ہے اس کی تعقید اور یہ کلہم شمول کا فائدہ دیتا ہے کس کا؟ شمول یعنی وہ سارے لوگ میرے پاس آئے وہ سارے لوگ میرے پاس آئے مثلا دس آدمیوں کی جماعت تھی تو جب اگر آپ کہیں جانی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تھے تو پتہ نہیں سارے آئے یا اکثر آئے کیونکہ اکثر بھی آ جاتے ہیں تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ لوگ میرے پاس آئے تھے سب کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کیونکہ لیل اکثر حکم الکل تو پتہ نہیں جب آپ جانی القوم کہتے ہیں اس سے پتہ نہیں چلتا کہ دس کے دس آئے ہیں یا دس میں سے سات یا آٹھ آئے ہیں لیکن جب آپ نے کلہم کہہ دیا آپ تعقید لیا ہے اس نے شمول کا فائدہ دیا اور بتلایا کہ آنے میں یہ سارے شامل تھے یعنی سب یہ آنے کی نسبت ان کے ہر فرد کی طرف ہوئی ہے سب فرد آئے ہیں دس کے دس آئے ہیں کوئی بھی باقی نہیں رہا تو یہ شمول کا فائدہ کس نے دیا کلہم نے اور یہ شمول کس میں پایا جا رہا ہے اسی القوم میں جاءن القوم کلہم کلہم نے کیا فائدہ دیا شمول کا اور یہ شمول کس میں ہے اس قوم کے اندر ہے کہ یہ قوم کا لحظ اپنے تمام افراد کو شامل ہے اکثر نہیں اس سے مراد بلکہ تمام افراد مراد ہیں تو القوم ہے مؤکد اور کلہم ہے اس کی تاقید لیکن یہ کلہم ایسی تاقید ہے جو ایسے معنی پر دلالت کر رہی ہے جو کس کے اندر پایا جا رہا ہے اس کے مطبوع کے اندر پایا جا رہا ہے تو یہ بھی آپ کی تعریف میں داخل ہوا آجابنی زیدن علموہو یہ بدل بھی داخل ہو گیا آپ کی تعریف میں اور اسی طرح آجابنی زیدن و علموہو یہ معطوف بحرف بھی آپ کی تعریف میں داخل ہو گیا اور جاءن القوم کلہم یہ کلہم تاقید بھی آپ کی تعریف میں داخل ہو گئی آپ تو تعریف کر رہے ہیں صفت کی لیکن یہ بدل بھی داخل معطوف بحرف بھی داخل اور تاقید بھی داخل ہے یہ تو صفتیں نہیں ہیں یہ تابعہ تو ہیں لیکن ما قبل کی صفت نہیں کوئی بدل ہے کوئی معطوف ہے اور کوئی تاقید ہے تو اس کا جواب دیا صاحب جامی نے کہ صاحب کافیہ نے یہ جو متلقن کی قید لگائی ہے اسی لیے لگائی ہے کہ جو صفت ہوتی ہے وہ تمام مادوں کے اندر ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو مطبوع میں پایا جائے کس میں پایا جائے مطبوع میں جبکہ باقی توابع کبھی کبار تو وہ بھی ایسے معنی پر دلالت کریں گے لیکن مطلقاً تمام مادوں میں وہ ایسے نہیں چنانچہ آپ ذرا یہ آپ علمہو لائے تھے یہ علمہو کو ذرا بدل دیں آپ کہتے ہیں آجبنی زیدن غلامہو آجبنی زیدن غلامہو مجھے تعجب میں ڈالا زید نے یعنی غلامہو اس کے غلام نے اب یہ غلام بدل ہے زید سے لیکن یہ غلام ایسے معنی پر دلالت نہیں کر رہا جو زید کے اندر ہو کیا وہ غلام زید ہے خود نہیں زید کی ذات اور غلام کی ذات اور ہے تو لہذا یہ زید کا غلام یہ ایسا معنی نہیں ہے جو کس کے اندر پایا جائے زید کے اندر پایا جائے زید کے غلام کا زید سے تعلق ضرور ہے لیکن زید کا غلام یہ زید کے اندر نہیں پایا جاتا جبکہ علمہو وہ علم کس کے اندر پایا جا رہا تھا زید کے اندر پایا جا رہا تھا وہ اس کی صفت ہو رہا تھا تو دیکھو اس مادے کے اندر بدل جو ہے یہ جو مادہ ذکر ہوا آجبنی زیدن غلامہو اب یہ بدل تو ہے غلامہو لیکن یہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کر رہا جو مطبوع میں پایا جائے اسی طرح اسی طرح جو معطوف کی مثال آپ نے ذکر کی تھی آجبنی زیدن و علمہو یہاں آپ و علمہو ذرا مادے کو بدل دیں کوئی اور لفظ لیں آجبنی زیدن و غلامہو اب دیکھو یہ معطوف تو ہے لیکن یہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کر رہا جو اس کے مطبوع میں پایا جائے زید کی ذات اور ہے اور زید کے غلام کی ذات اور ہے اسی طرح تاقید جانی القوم کلہم کلہم تاقید تھی اور وہ شمول کے معنی پر دلالت کر رہی تھی اور وہ شمول کس میں تھا اس معقد یعنی القوم کے اندر تھا بھئی تو القوم کے اندر تھا تو کہتے ہیں یہ اس مادے کے اندر ایسا ہے تاقید کے ہر مادے میں ایسا نہیں ہوگا مثلا آپ کہتے ہیں جانی زیدن نفسہو میرے پاس زید خود آیا تو یہاں یاد رکھو زیدن معقد ہے اور نفسہو اس کی تاقید ہے تو ایک ہے زید ایک ہے نفس زید یعنی ذات زید کیا زید زید کے زید کے اندر پائی جا رہی ہے یا زید خود ہی زید ہے زید خود ہی زید ہے تو دیکھو زید کہلو یا زید زید کہلو یہ ایک معنی پر دلالت کر رہے ہیں تو نفس زید جو ہے وہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کر رہا جو زید کے اندر پایا جائے تو دیکھا معلوم ہوا وہ جو وہ بعض جگہ بدل یا معطوف یا تاقید وہ ایسے معنی پر دلالت کرتے تھے جو ان کے مطبوع میں پایا جاتا تھا وہ تمام مادوں میں نہیں ہیں بعض مادوں میں ہیں جبکہ صفت کے اندر جب بھی صفت آتی ہے وہ ہمیشہ ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس کے اندر ہوتا ہے مطبوع کے اندر ہوتا ہے تو مطلقن کی قید کے ذریعے یہ سب توابع صفت کی تعریف سے نکل گئے صرف صفت رہ گئی اور اسی کی تعریف کرنا مقصود تھی تو یہ تعریف جامع بھی ہے اور مانع بھی ہے بھئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں بھئی پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے صفت کا فائدہ ذکر کر رہے ہیں کہ صفت لانے کا فائدہ کیا ہے کس مقصد کے لیے صفت لائی جاتی ہے تو بتلائیں گے کہ نکیرہ کے اندر جب صفت لائی جائے تو وہ اس نکیرہ میں تخصیص پیدا کر دیتی ہے یعنی اس میں اشتراک کم ہو جاتا ہے اس میں اشتراک کم ہو جاتا ہے مثلا میں نے کہا جا انی رجلن رجلن مطلق ہے اس کے کوئی صفت نہیں تو یہ دنیا کے ہر ہر رجل پر صادق آ رہا ہے ہر رجل کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ والا آیا ہو ہو سکتا ہے یہ دوسرا والا آیا ہو ہو سکتا ہے یہ تیسرا آیا ہو تو یہ رجل دنیا کے ہر ہر رجل پر صادق آ رہا ہے لیکن اگر آپ اس کی صفت لے آئیں جَاَنِي رَجُلٌ عَالِمٌ میرے پاس عالم آدمی آیا تو اس سے دیکھو غیر عالم نکل گئے اب غیر عالم پر اس لفظ کا اطلاق نہیں ہو سکتا رجل عالم کا اطلاق اب صرف عالم آدمی پر ہی ہوگا تو دیکھو اشتراک کیا ہو گیا کم ہو گیا فرض کرو یہ رجل کا لفظ پہلے دو عرب مردوں پر صادق آ رہا تھا اور ان میں سے فرض کرو صرف ایک کروڑ عالم ہیں تو رجل پہلے دو عرب پر صادق آ رہا تھا اب صرف مثلا ایک کروڑ پر صادق آ رہا ہے تو دیکھو اشتراک کم ہو گیا تو یہ ہے تخصیص تو نکرہ میں صفت لائی جاتی ہے کس لیے تخصیص کے لیے یعنی اس میں اشتراک کو کم کر دیتی ہے افراد کم ہو جاتے ہیں جن پر وہ صادق آتا ہے اور معارفہ کے اندر صفت جو ہے وہ توضیح کے لیے لائی جاتی ہے توضیح کہتے ہیں غیر کے احتمال کو ختم کرنا مثلا میں کہتا ہوں جا انی زیدن میرے پاس زید آیا اب دیکھو اس زید کے اندر احتمال ہے ہو سکتا ہے یہ عالم ہو ہو سکتا ہے عالم نہ ہو لیکن جب میں صفت لے آوں گا جا انی زیدن العالم تو زید معارفہ ہے اور معارفہ کی صفت بھی کیا ہوگی معارفہ تو میں معارفہ کی صفت لیا اور معارفہ کی صفت توضیح کا فائدہ دیتی ہے وضاحت کا فائدہ دیتی ہے یعنی وضاحت ہو گئی جا انی زیدن العالم یہ جو العالم صفت آئی اس نے زید سے غیر عالم ہونے کے احتمال کو ختم کر دیا زید میں دونے احتمال تھے ہو سکتا ہے عالم ہو ہو سکتا ہے عالم نہ ہو تو جب العالم صفت لائی گئی تو اس نے غیر عالم ہونے کے احتمال کو ختم کر دیا بات سمجھ میں آگئی تو توضیح کا کیا معنی ہے غیر کے احتمال کو ختم کرنا بعض علماء نے توضیح کا اور معنی بیان کیا وہ فرماتے ہیں توضیح کا معنی ہے اشتراک ختم کرنا توضیح کا کیا معنی ہے اشتراک ختم کرنا مثلا زید دو ہیں ایک زید عالم ہے اور ایک زید تاجر ہے تو جب میں نے کہا جا انی زیدون میرے پاس زید آیا تو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کون سا زید آیا ہے عالم جو ہے وہ یا جو تاجر ہے وہ بھئی تو لیکن جب میں صفت لے آنگا جا انی زیدون العالموں تو دیکھو اس نے زید کے اندر اشتراک کو ختم کر دیا معلوم ہوا وہ والا زید آیا ہے جو عالم ہے وہ زید جو تاجر ہے وہ نہیں آیا تو نکرہ میں صفت کس لیے آتی ہے تخصیص کے لیے تخصیص کا کیا معنی اشتراک کو کم کرنا اور معرفہ میں صفت کس لیے آتی ہے توزیخ کے لیے وضاحت کے لیے اور توزیخ کا کیا معنی غیر کے احتمال کو ختم کرنا تو زید کے اندر جب میں نے کہا جا انی زیدون العالموں تو زید سے غیر عالم ہونے کا احتمال ختم ہو گیا اور جبکہ بعضوں نے کہا توزیخ کا معنی یہ ہے اشتراک کو ختم کرنا جب میں نے کہا جا انی زیدون العالموں تو معلوم ہو وہ زید آیا ہے جو عالم ہے جو دوسرا زید ہے وہ نہیں آیا تو کہتے ہیں وَفَائِدَتُهُ تَخْسِيصٌ اَوْ تَوْزِيحٌ اور صفت کا فائدہ جو ہے وہ تخصیص ہے تخصیص ہے یعنی نکرہ میں اَوْ تَوْزِيحٌ یا تَوْزِيحٌ ہے وَقَدْ يَكُونُ لِمُجَرَّدِ السَّنَائِ اَوِزَّمِّ اور کبھی کبھار صفت جو ہے وہ محض تعریف کے لیے یا مذہمت کے لیے بھی آتی ہے قَدْ يَكُونُ لِمُجَرَّدِ السَّنَائِ کبھی کبھار صفت صرف صنع صرف تعریف کے لیے آتی ہے صرف مدہ کے لیے آتی ہے اور کبھی کبھار صفت جو ہے صرف مذہمت کے لیے آتی ہے مثلا دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظ اللہ موصوف ہے اس میں الرحمن یہ صفت اول ہے الرحیم یہ صفت ثانی ہے بھئی اور لفظ اللہ معارفہ ہے بلکہ یہ اعرف المعارف ہے علی الاطلاق تمام معارفوں سے زیادہ تعریف اس لفظ اللہ کے اندر ہے بھئی تو یہ اعرف المعارف ہے اور اس کی صفت الرحمن لائی گئی اور معارفہ کے اندر صفت کس لیے لائی جاتی ہے توضیح کے لیے وضاحت کے لیے اور توضیح کا کیا معنی غیر کے احتمال کو ختم کرنا لیکن یہاں پر الرحمن جو ہے توضیح کے لیے نہیں ہے کیونکہ اگر یہ توضیح کے لیے ہو تو معنی تو یہ ہو جائے گا کہ غیر رحمن ہونے کا احتمال اللہ کی ذات سے ختم ہو جائے گا حالانکہ اللہ کی ذات کے اندر تو غیر رحمن ہونے کا احتمال ہی نہیں ہے اللہ کی ذات تو الرحمن ہے الرحیم ہے بلکہ ارحم الرحیمین ہے بھئی تو وہاں غیر رحمن ہونے کا احتمال ہی نہیں اور نیز اشتراک بھی نہیں ہے یہاں پر کہ کسی اور ذات کا نام بھی اللہ ہو بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو معارفہ میں صفت کس لیے آتی ہے توزخ کے لیے اور توزخ کا کیا معنی غیر کے احتمال کو ختم کرنا یا اشتراک کو ختم کرنا اور یہاں نہ غیر رحمان ہونے کا احتمال ہے اور نہ کسی قسم کا اشتراک ہے تو یہ صفت توزخ کے لیے نہیں بلکہ یہ صرف مدہ کے لیے ہے تعریف کے لیے ہے یہ صفت کس لیے ہے اللہ تعالیٰ کی مدہ اور تعریف کے لیے ہے اسی طرح الرحیم یہ دوسری صفت ہے اور یہ بھی مدہ کے لیے ہے کیونکہ یہاں بھی غیر رحم ہونے کا کوئی احتمال نہیں بھی تو یہ صفت کس لیے ہے مدہ کے لیے ہے اور کبھی یاد رکھو یہ صفت معارفہ کے اندر آئے گی صرف مضمت کے لیے جیسے اب الشیطان موصوف ہے اور الرحیم اس کی صفت ہے وہ شیطان جو مردود ہے تو یہاں الرحیم جو شیطان کی صفت لائی گئی یہ معارفہ کی صفت ہے اور معارفہ کی صفت کس لیے لائی جاتی ہے توزخ کے لیے لیکن یہاں توزخ نہیں ہے کیونکہ شیطان مردود ہی مردود ہے اس کے اندر غیر مردود ہونے کا کوئی احتمال نہیں تو لہذا یہ صفت مضمت کے لیے لائی گئی ہے کس کے لیے لائی گئی ہے مضمت کے لیے تو معارفہ کے اندر صفت لائی جاتی ہے توزخ کے لیے لیکن کبھی کبار یہ معارفہ کے اندر جو صفت ہوتی ہے وہ توزخ کے لیے نہیں ہوتی وہ یا تو مدہ اور تعریف کے لیے ہوتی ہے یا مضمت کے لیے ہوتی ہے اس پر سوال آپ کے ذہنوں میں پیدا ہوگا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کوئی صفت جو ہے معارفہ کی وہ توضیح کے لیے ہے یا مدہ و زم کے لیے ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا تو جواب یہ اگر ایک وصف کا آپ کو پہلے سے پتا ہے پھر بھی وہ وصف لیا گیا وہ صفت لائی گئی تو سمجھیں کہ یہ مدہ یا مضمت کے لیے ہے توضیح کے لیے نہیں مثلا مثلا میں کہتا ہوں جا انی زیدن اب آپ کو پتا ہے کہ یہ زید عالم ہے تو میں کہتا ہوں جا انی زیدن العالم میرے پاس وہ زید آیا جو عالم ہے تو اب آپ کو زید کے عالم ہونے کا پہلے سے پتا ہے جب پہلے سے پتا ہے تو زید کے اندر غیر عالم ہونے کا احتمال ہے اب تو غیر عالم ہونے کا احتمال نہیں کیونکہ مخاطب کو پہلے سے پتا ہے لیکن پھر بھی یہ صفت لائی گئی آپ کو زید کے عالم ہونے کا پتا ہے میں پھر بھی العالم زید کی صفت لیا معلوم ہوا میں زید کی مدہ اور تعریف کرنا چاہتا ہوں تو یہ میں صفت تعریف کیلئے لائی ہوں یا مثلا کوئی شخص بڑا برا ہے تو میں اس کی کوئی صفت لاتا ہوں اب آپ کو بھی پتا ہے وہ بڑا برا آدمی ہے میں اس کی صفت کوئی بری سی لے کر آتا ہوں تو یہ صفت یہ صفت توضیح کے لیے نہیں ہے کیونکہ اس کا برا ہونا آپ کو معلوم ہے تو معلوم ہوا وہ صفت کس لیے ہو جائے گی مضمت کے لیے تو حاصل کلام کیا ہوا معارفہ میں صفت توضیح کے لیے آتی ہے اور کبھی کبار سنا یا مضمت کے لیے بھی آ جاتی ہے اور پتا کیسے چلے گا اگر صفت کا آپ کو پہلے پتا نہیں تھا تو پھر وہ صفت توضیح کے لیے ہوگی اور اگر آپ کو صفت کا پہلے سے پتا تھا اور پھر بھی وہ صفت لائی گئی تو معلوم ہوا یہ مضمت کے لیے ہے موقع محل کے مطابق بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَقَدْ يَكُونُ لِمُجَرَّدِ السَّنَائِ عَوِزَّمِّ اور کبھی کبار یہ جو صفت ہوتی ہے یہ محض تعریف کے لیے یا مضمت کے لیے ہوتی ہے عویت تاقیدی اور کبھی کبار صفت تاقید کے لیے ہوتی ہے مثل و مثال کے طور پر نَفْخَتُنْ وَاحِدَةً نَفْخَتُنْ ایک مرتبہ کا پھونکنا تو اب دیکھو نَفْخَتُنْ اس کے اندر تا آ رہی ہے اور یہ تا وحدت والی ہے نَفْخَتُنْ کا معنی ہے ایک پھونک بھئی ایک پھونک ایک مرتبہ کا پھونکنا تو نَفْخَتُنْ سے بھی ایک ہونے کا معنی سمجھ آ رہا تھا کیونکہ اس کے آخر میں تا وحدت والی ہے لیکن اس کے ساتھ وَاحِدَةٌ صفت لائی گئی اب اس صفت نے صرف اسی ایک کے معنی کو پکا کر دیا کیا کیا وہ جو ایک ہونے کا معنی نَفْخَتُنْ سے سمجھ میں آ رہا تھا اسی کو وحدتُنْ نے پکا کر دیا کسی اور نئے معنی کا فائدہ نہیں دیا تو یہ صفت تاقید کے لئے ہے یا دوسری مثال لے لیں مثلا میں کہتا ہوں جَعَنِي رَجُلُنْ وَاحِدُنْ جَعَنِي رَجُلُنْ وَاحِدُنْ اب یہ رجلون کہتے ہی ایک شخص کو ہیں دو ہوں گے تو رجلانی دو سے زیادہ ہوں گے تو رجال تو رجل سے ہی پتا چل رہا تھا کہ آنے والا ایک آدمی ہے لیکن آگے میں صفت وحدن بھی لے آیا تو اس وحدن نے کسی نئے معنی کا فائدہ نہیں دیا اسی ایک کے معنی کو پکا کر دیا اسی میں تاقید پیدا کر دی اسی میں زور پیدا کر دیا تو یہ صفت کس لئے ہے تاقید کے لئے ہے یہ تخصیص وغیرہ کے لئے نہیں ہے بھئی کہتے ہیں اور کبھی کبھار صفت جو ہے صرف تاقید کے لئے ہوتی ہے اب اس سارے کو شرح کے ساتھ دیکھئے کہتے ہیں اور صفت کا جو فائدہ ہے یعنی اکثر اوقات انہوں نے کیا کہا تھا صفت کا فائدہ تخصیص یا توضیح ہے تخصیص یا تو صاحب جامی بتلا رہے ہیں غالباً اکثر تخصیص یا توضیح ہوگا ہمیشہ نہیں کیونکہ آگے خود صاحب کافیہ بھی فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھار صفت صنع یا مضمت یا تاقید کے لئے بھی آتی ہے تو معلوم ہوا ہمیشہ تخصیص یا توضیح نہیں ہوگی بلکہ اکثر اکثر جو ہے صفت تخصیص یا توضیح کے لئے ہوگی تو کہتے ہیں وَفَائِدَتُهُ اَيْفَائِدَتُ النَّعْتِ غَالِبًا کہ صفت کا فائدہ جو ہے اکثر اوقات جو ہے تخصیص فِنَّقِرَةِ نَقِرَةِ نَقِرَةِ کے اندر تخصیص ہے کا رَجُلٍ عَالِمِين جیسے کہ رَجُلٍ عَالِمِين میں نے بتلایا تھا یہ جو مثالیں ذکر ہوتی ہیں درمیان میں آپ چاہیں تو ان پر موقع کے مطابق جو اعراب وہ بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہاں کاف جارہ داخل ہے تو رَجُلٍ عَالِمِين آپ مجرور پڑھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو رَجُلٌ عَالِمٌ اعرابِ حِقَائِ پڑھ دیں مثلاً کسی مثال میں رَجُلٌ عَالِمٌ تھا وہاں سے ہم اس کو اٹھا کر لیائے اور وہاں یہ مرفوع تھا تو ہم نے بھی اس پر رفع پڑھ دیا اگرچہ یہ ہے اس وقت محلن مجرور ہی ہے لیکن اعرابِ حِقَائِ کے اعتبار سے ہم نے رفع پڑھ دیا رَجُلٍ عَالِمِين جیسے کہ رَجُلِ عَالِم جو ہے دیکھو یہ نکرہ کی صفت ہے اس نے تخصیص کا فائدہ دیا اَوْ تَوْزِحُن یا صفت کا فائدہ تَوْزِحُ ہوگا فِي الْمَعْرِفَةِ مَعْرِفَةِ مَعْرِفَةِ مِن قَزَعِدِينِ الظَّرِیفِ جیسے کہ وہ زید جو خوش مزاج ہے تو زید موصوف الظریف کیا ہے اس کی صفت اور زید کے اندر احتمال تھا کہ معلوم نہیں وہ زریف ہے یا زریف نہیں تو الظریف صفت نے آ کر غیرِ زریف ہونے کے احتمال کو ختم کر دیا زریف کہتے ہیں خوشتہ بابای ہنس مک بای اچھے مزاج والا وَقَدْ يَكُونُ لِمُجَرَّدِ السَّنَائِ اور کبھی کبار صفت صرف سنا کے لیے یعنی تعریف کے لیے ہوتی ہے مِن غیرِ قَسْدِ تَخْصِيصٍ وَتَوْزِحٍ بغیر تخصیص اور توضیح کے ارادے کے یعنی وہاں تخصیص یا توضیح کا ارادہ نہیں ہوتا نحو مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس میں دیکھو الرحمن الرحیم یہ صفت جو لائی گئی ہے یہ سنا کے لیے ہے اَوْلِ مُجَرَّدِ الزَّمِّ اور کبھی کبار صفت جو ہے صرف مظمت کے لیے ہوگی نحو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اس میں الشیطان الرجیم شیطان موصوف الرجیم صفت اور اس الرجیم صفت نے شیطان سے غیرِ رجیم ہونے کے احتمال کو ختم نہیں کیا کیونکہ شیطان تو رجیم ہی رجیم ہے لہذا یہ صفت توضیح کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ مظمت کے لیے ہے اَوْلِ مُجَرَّدِ تَعْقِیدِ اور کبھی کبار جو صفت ہے محضِ تَعْقِید کے لیے ہوتی ہے مِسْلُ نَفْخَتُ وَاحِدَتُن تو اس کے اندر یہ واحدہ صفت یہ نفخت کی تا سے جو وحدت معلوم ہو رہی تھی اسی میں یہ واحدت کی صفت تاقید پیدا کر رہی ہے کہتے ہیں اِذِ الْوَحْدَتُ تُفْحَمُ مِنَتْتَعِ فِي نَفْخَتُن اس لیے کیونکہ وحدت یعنی واحد ہونا تُفْحَمُ وَمَفْحُوم ہو رہا ہے مِنَتْتَعِ کس سے اُسْتَعِ فِي نَفْخَتُن جو کس کے اندر ہے نفختن کے اندر ہے تو اگر آپ نے وہاں نفختن واحدتن پڑھا تھا تو یہاں بھی فی نفختن پڑھ لیں گے اور اگر آپ نے وہاں فی نفختن واحدتن پڑھا تھا تو یہاں بھی فی نفختن پڑھ لیں گے جو جتا ہے نفختن کے اندر فَاُقِّدَتْ بِالْوَاحِدَتِ تو اسی وحدت کو پکا کیا گیا واحدہ صفت کے ذریعے وَلَمَّا كَانَ غَالِبُ مَوَادِ الصِّفَتِ آگے ذرا مطن مطن پہلے دیکھ لیجئے وَلَا فَصْلَ بَيْنَا أَنْ يَكُونَ مُشْتَقًا أَوْ غَيْرَهُ اِذَا كَانَ وَزْعُهُ لِغَرَزِ الْمَعْنَى عُمُومًا مِثْلُ تَمِيمِيِّ وَزِيمَالٍ اَوْ خُصُوصًا مِثْلُ مَرَرْتُ بِرَجُلٍ اَيِّ رَجُلٍ وَبِهَادَ الرَّجُلِ وَبِزَيْدٍ حَازَ مل گئی ساری مثالیں بھئی اچھا اب دیکھئے وَلَا فَصْلَ بَيْنَا أَنْ يَكُونَ مُشْتَقًا أَوْ غَيْرَهُ یہاں سے صاحبِ کافیہ جمہور نحویوں کی مخالفت کر رہے ہیں صاحبِ کافیہ بہت بڑے نحوی گزرے ہیں بھئی بہت بڑے نحوی اور یاد رکھنا یہ مالکی المذہب تھے بھئی یہ امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب پر تھے بڑے فقیح تھے اصولی تھے اور جامع دمشق کے اندر یہ زاویہ مالکیہ کے اندر درس دیا کرتے تھے اور بڑے فصح اللسان تھے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو یہ باز باز مسائل کے اندر تمام نحویوں سے اختلاف کرتے ہیں بھئی اور پہاڑ جیسی بڑی دلیلیں لے کر آتے ہیں اور ایسے مضبوط دلائل کے ساتھ اپنے بات کو ذکر فرماتے ہیں کہ باقی نحوی بھی ان کی تائید کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں تو یہاں پر بھی صاحب کافیہ نے جمہور نحویوں کی مخالفت کر دی یاد رکھو جمہور نحویوں کا مذہب یہ ہے کہ صفت ہمیشہ مشتق کا سیغا ہوگی خبر ہمیشہ مشتق کا سیغا ہوگی مشتق جانتے ہو آپ جانتے ہیں کہ مستر سے مختلف سیغوں کا اشتقاق ہوتا ہے زربن سے زاربن اس میں فاعل بھی بنتا ہے مزروبن اس میں مفعول بھی بنتا ہے زاربہ فعل ماضی بھی بنتا ہے یزریب فعل مزارے بھی بنتا ہے ایزریب فعل امر بھی بنتا ہے اسی طرح اس میں آلہ اس میں زرف بھی بنتا ہے اس میں تفضیل وغیرہ یہ سب کس سے بنتے ہیں مستر سے تو یہ جو مستر سے لفظ بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں اشتقاق بھئی کیا کہتے ہیں اشتقاق تو مستر ہے مشتق منہو جس سے اشتقا کیا گیا معنی پہ غور کر رہے ہیں مستر کیا ہے مشتق منہو جس سے اشتقا کیا گیا مشتق بھئی یہ قاف مشدد ہے بھئی مشتقن تو یہ مستر کیا ہے مشتق منہو جس سے اشتقا کیا گیا اور یہ جو اس میں فاعل اس میں مفہول صفت مشبہ وغیرہ یہ سب کیا ہیں مشتق ہیں یہ سب مشتق ہیں تو جمہور نحوی فرماتے ہیں صفت ہمیشہ مشتق ہوگی صفت ہمیشہ مشتق ہوگی یعنی اس میں فاعل ہوگا ہے اس میں مفعول ہوگا ہے صفت ہے مشبہ ہوگا ہے اس میں تفضیل وغیرہ صفت ہمیشہ مشتق ہوگی اور اگر کہیں پر غیرہ مشتق بھی آ جائے تو جمہور نحوی اس میں تعویل کر کے اس کو مشتق بنا لیتے ہیں یعنی اسے مشتق کی تعویل میں کر لیتے ہیں جمہور نحوی کیا فرماتے ہیں صفت ہمیشہ کیا ہوگی مشتق ہوگی اگر کبھی کبار غیر مشتق بھی صفت آ جائے تو جمہور نحوی اسے بھی تعویل کر کے مشتق بنا لیتے ہیں کہ یہ مشتق کی تعویل میں ہے صاحب کافیہ سب سے اختلاف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نہیں صفت کا مشتق ہونا ضروری نہیں ہے صفت مشتق بھی ہو سکتی ہے اور غیر مشتق بھی بس اس صفت کی وضع جو ہے اس معنی کے لیے ہونی چاہیے جو غیر کے اندر پایا جا رہا ہے صفت کی ابھی کیا تعریف کی صفت وہ تابع ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس میں پایا جائے مطبوع کے اندر پایا جائے تو یہ ضروری ہے صفت کے اندر تو بس صفت جو ہے اس کو اس معنی کے لیے وضع ہونا چاہیے کہ وہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو غیر میں پایا جائے یعنی اس کے مطبوع میں پایا جائے چاہے تمام استعمالات میں یا بعض استعمالات میں بعض لفظ ایسے ہیں کہ وہ تمام استعمالات میں ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں مثلا تمیمیون تمیمیون یہ یاد رکھو یہ اس میں منصوب ہے جیسے لاہوریون لاہوریون کا کیا معنی لاہور کی طرف منصوب لاہور والا لیکن یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے لاہور والا آدمی بھی ہو سکتا ہے کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے بہرحال جو بھی چیز ہے وہ لاہور کی طرف منصوب ہے اسی طرح تمیمیون کا کیا معنی قبیلہ تمیم کی طرف جو منصوب ہے تو یاد رکھو یہ جو یعنی مشدد کسی اسم کے آخر میں ملائی جاتی ہے اس کو اسم منصوب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسم منصوب اور اسم منصوب منصوب کونسا سیغا منصوب اسم مفعول ہے تو اس کے اندر ہمیشہ ضمیر ہوگی نائب الفائل کی آپ نے پڑا ہے آپ نے پڑا ہے کہ جیسے فیل معروف کے لیے ہمیشہ فائل چاہیے اور فیل مجھول کے لیے ہمیشہ نائب الفائل چاہیے اور وہ فائل یا نائب فائل ہمیشہ فیل کے بعد آتا ہے کبھی بھی فیل پر مقدم نہیں ہو سکتا اور وہ فائل یا نائب فائل ایک ہی آتا ہے ایک سے زیادہ نہیں آ سکتے اور وہ فائل یا نائی فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں وہ جو اسم تو ہے لیکن ضمیر نہیں ضمیریں کل ستر ہیں بھئی مرفوع متصل مرفوع منفصل منصوب متصل منصوب منفصل اور مجرور صرف متصل ہے وہ منفصل نہیں اور ہر ایک کے چودہ اس میں صورتیں بنتی ہیں تو چودہ پنجھے ستر تو ستر ضمیریں ہیں آپ تمام دنیا کے اسم اکٹھے کر لیں ان میں سے یہ ستر ضمیریں نکال لیں باقی سارے اسم وہ اسم ظاہر کہلاتے ہیں کتاب یہ کیا ہے اسم ظاہر قلم یہ کیا ہے اسم ظاہر تو جو بھی اسم ہے اور ضمیر نہیں ہے سمجھیں یہ اسم ظاہر ہے تو فیل کا فائل یا نائی فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اسم ظاہر بھی لیکن آئے گا ایک ہی اگر ضمیر فائل آ گئی یا نائی فائل تو اسم ظاہر نہیں آ سکتا اور اسم ظاہر فائل یا نائی فائل آ گیا تو پھر ضمیر نہیں آ سکتی فائل یا نائی فائل ہو کر بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی طرح یہ صفت کے سیغے بھی ہمیشہ فائل یا نائی فائل کا تقاضہ کرتے ہیں اسم فائل اس کے لئے ہمیشہ فائل چاہیے زاربن فاتحن اس کے لئے کیا چاہیے ہمیشہ فائل چاہیے توجہ ہے پھر سن لیں میں نے بتایا تھا ایک ہے فاعل ایک ہے اسم فاعل فاعل کسے کہتے ہیں جس کو فعل یا صفت کا صیغہ رفع دے اور اسم فاعل کسے کہتے ہیں وہ مقصود صیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑا ہے فاتحن مانعن مکرمن مستخرجن وغیرہ اور اسی طرح ایک ہے مفعول ایک ہے اسم مفعول مفعول کسے کہتے ہیں جسے فعل یا صفت کا صیغہ نصب دے اور اسم مفعول کسے کہتے ہیں وہ مقصود صیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑا مزروبن مفتوحن مکرمن مستخرجن وغیرہ تو جیسے فعل معروف کے لیے ہمیشہ فاعل چاہیے اور فعل مجھول کے لیے ہمیشہ نائی فاعل چاہیے اسی طرح صفت کے صیغوں کے لیے بھی فاعل یا نائی فاعل ضرور چاہیے تو اسم فاعل جیسے زاربن ہے اس کے لیے ہمیشہ فاعل چاہیے کیونکہ یہ فعل معروف سے بنا ہے اور اسم مفعول مزروبن اس کے لیے ہمیشہ نائی فاعل چاہیے کیونکہ یہ فعل مجھول سے بنا ہے اور اسی طرح صفت مشبہ اس کے لیے بھی ہمیشہ فاعل چاہیے اسی طرح اسم تفضیل ہے اس کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فاعل چاہیے تو یہ جو صفت کے سیغیں ہیں ان کے لیے بھی ہمیشہ فاعل یا نائی فاعل چاہیے ہوتا ہے اسم فاعل کے لیے کیا چاہیے فائل اور اس میں مفعول کے لیے کیا چاہیے نائی فائل تو بات چل رہی تھی اس میں منصوب کی لاہوریون تمیمیون یہ کیا ہے اس میں منصوب اور منصوب کونسا سیغہ ہے مفعول مفعول اس میں مفعول کا سیغہ ہے اور اس میں مفعول کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے نائی فائل تو اس کے لیے بھی نائی فائل چاہیے ہوگا تو لاہوریون اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی ہوا ضمیر اور وہ مرفوع ہے اس کا نائب الفائل ہے تمیمیون کے اندر بھی ہوا ضمیر ہوگی اور وہ اس کا نائب الفائل ہے مرفوع ہے محلن بھئی تو یہ جو لاہوریون اور تمیمیون ہے اس کو اکثر نحوی اس میں منصوب کہتے ہیں بعض اس کو اس میں منتصب بھی کہتے ہیں بھر نام کا فرق ہے منتصب منتصب کونسا سیغہ ہے یہ اس میں فائل کا سیغہ ہے اس میں فائل کا سیغہ ہے تو وہ اس کو اس میں فائل کی تعویل میں کر لیتے ہیں اور اس میں فائل کے لیے کیا چاہیے فائل چاہیے تو پھر ان کے اندر جو ضمیر نکالتے ہیں وہ اس کو فائل بناتے ہیں نائب فائل نہیں تو آپ جو بھی تعویل کرنا چاہیں دونوں صورتیں صحیح ہیں اگر آپ اس کو اس میں منصوب کہتے ہیں تو پھر اس میں ضمیر نائب فائل کہلائے گی اور اگر آپ اس کو منتصب کہتے ہیں تو پھر اس کے اندر ضمیر فائل کہلائے گی تو اب دیکھو یہ جو اس میں منصوب ہے اس کو وضع ہی اس مقصد کیلئے کیا گیا ہے کہ یہ ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو غیر میں پایا جاتا ہے تمیمیون قبیل تمیم والا معلوم ہو کوئی چیز ہوگی یا کوئی انسان ہوگا بھئی تو یہ اس کے اندر تمیمی والا معنی پایا جا رہا ہے وہ ہے تمیمی بھئی اور اسی طرح لاہوریون کوئی انسان ہے یا کوئی چیز ہوگی جو لاہور کی طرح منصوب ہے وہ ہے لاہوری تو اس کے اندر لاہوری والا معنی پایا جا رہا ہے اسی طرح زو مال زو آپ نے پڑا ہے زو کو کس لیے وضع کیا گیا ہے کہ یہ اس میں جنس کو کسی کی صفت بناتا ہے اس میں جنس کو کسی کی صفت بناتا ہے تو زو مال کا کیا معنی مال والا مثلا رجل کی صفت میں مال کو بنانا چاہتا ہوں کہ رجل محصوف بن جائے اور مال کیا بن جائے صفت لیکن صفت بنا نہیں سکتا کیونکہ رجل اور چیز ہے مال اور چیز ہے صفت تو وہ ہوتی ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو محصوف کے اندر پایا جائے جانی رجلن مالن کیا یہ مال آدمی کے اندر پایا جا رہا ہے نہیں تو یہ مال آدمی کی صفت نہیں بن سکتی لیکن ہمیں حاجت پیش آتی ہے بعض اوقات ہم اس میں جنس کو کسی کی صفت بنانا چاہتے ہیں تو پھر زو کی مدد لی جاتی ہے جانی رجلن زو مالن میرے پاس ایسا آدمی آیا جو مال والا ہے اب بات ٹھیک بن گئی یہ مال والا ہونا یہ آدمی کی صفت ہے یہ معنی اس کے اندر پایا جا رہا ہے بات سمجھ میں آگے مال تو اس کے اندر نہیں لیکن وہ مال والا ہے یہ مال والا ہونا اس کی صفت ہے تو اب دیکھو یہ کوئی مشتق نہیں ہے یہ جو آپ نے اس میں منصوب بنایا کسی بھی اسم کے آخر میں یعنی مشدد لگا کر آپ اس میں منصوب بنا لیتے ہیں اب یہ تو مشتق نہیں ہے لیکن یہ بنایا ہی کس لیے جاتا ہے اس کو ہمیشہ صفت کے طور پر ہی استعمال کیا جاتا ہے یہ ہمیشہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو کسی میں پایا جائے تمیمیون قبیلہ تمیم والا یہ ہمیشہ کوئی چیز ہوگی یا کوئی شخص ہوگا کوئی چیز اور کوئی شخص نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے نہیں اسی طرح زو مال کا کیا معنی مال والا تو دیکھو زو یہ کوئی مشتق تو نہیں ہے لیکن یہ استعمال ہی کس طرح ہوتا ہے ہمیشہ صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی ادھر دیکھئے جمہور نحوی کہتے ہیں صفت کا مشتق ہونا ضروری اگر غیرہ مشتق کبھی کبار کلام عرب میں ان کو مل جائے کہ وہ غیرہ مشتق ہے اور صفت بن رہی ہے تو وہ اس میں تعویل کرتے ہیں اور تعویل کر کے مشتق بنا لیتے ہیں لیکن صاحبے کافیہ فرماتے ہیں نہیں کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں مشتق بھی صفت بنتا ہے اور غیرہ مشتق بھی صفت بن سکتا ہے بشرتے کہ اس کی وضع اس معنی کے لیے ہو کونسا معنی وہ جو پیچھے ذکر ہوا تھا صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو غیر میں پایا جائے بشرتے کہ اس کی وضع ایسے معنی کے لیے ہو جو معنی کس میں پایا جائے غیر میں پایا جائے چاہے تمام استعمالات میں اور چاہے بعض استعمالات میں تو دیکھو تمیمیون یہ تمام استعمالات کے اندر ہمیشہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو غیر میں پایا جاتا ہے تمام استعمالات میں ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو کسی غیر میں پایا جاتا ہے کوئی شخص ہوگا مال والا بھئی باز سمجھ میں آگئے اور بعض لفظ ایسے ہیں کہ وہ مشتق تو نہیں لیکن بعض استعمالات میں وہ صفت کے طور پر آتے ہیں بعض استعمالات میں وہ صفت کے طور پر آتے ہیں جیسے صاحب کافیہ آگے مثال ذکر کریں گے مرر تبی رجولین ایی رجولین مرر تبی رجولین ایی رجولین یاد رکھو یہ ایو مثلا استفہام کے لئے استعمال ہوتا ہے ایی رجولین عندکا آپ کے پاس کون سا آدمی ہے یہ استفہام ہے ایی رجولین عندکا آپ کے پاس کون سا آدمی ہے بھئی تو یہ استفہام کے لئے ہے لیکن کبھی کبار یہ صفت کے لئے بھی استعمال ہو جاتا ہے چنانچہ عربی میں کہتے ہیں مرر تبی رجولین ایی رجولین تو رجل کی صفت اییو لے آئے لیکن یاد رکھنا یہ اییو جب صفت بنتا ہے تو یہ مضاف بنے گا آگے مضافلے آئے گا اور وہ مضافلے وہی موصوف والا لفظ ہونا چاہیے تو دیکھو رجل کیا مرر تبی رجولین یہ رجلن ہے موصوف اور ایی رجولین یہ مضافلے مل کر اس کی صفت تو اییو مضاف اور آگے مضافلے وہی موصوف والا لفظ ہے بھئی موصوف بھی رجل اور آگے مضافلے بھی رجل اور یہ یاد رکھو کمال پر دلالت کرنے کے لئے لاتے ہیں مرر تبی رجولین میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا ایی رجولین بڑے ہی کامل رجل کے پاس سے گزرا یعنی جو رجل ہونے میں بڑا ہی کامل تھا بھئی تو یہ ایو یہ تمام استعمالات میں تو صفت کے طور پر نہیں آتا لیکن بعض استعمالات میں یہ کس لئے آتا ہے صفت کے طور پر آتا ہے تو اور نحوی اس میں تعویل کریں گے لیکن صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں کوئی تعویل کی ضرورت نہیں بس ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے غیر میں یعنی مطبوع میں پایا جائے اور یہاں پھی ایی رجولین کا کیا معنی کامل ہونا اور یہ کامل ہونا کسی کی اندر پایا جائے گا بھئی یہاں کس کے اندر ہے کامل ہونا اس موصوف رجل کے اندر ہے کہ وہ رجل بڑا ہی کامل رجل ہے مرر تبی رجولین ایی رجولین میں ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرا جو بڑا ہی کامل رجل تھا بھئی یعنی یوں کہو مختصر میں ایک بڑے ہی کامل رجل کے پاس سے گزرا بھئی تو ایو اس صفت کے لئے تو وضع نہیں لیکن بعض استعمالات میں یہ صفت کے طور پر بھی آ جاتا ہے یعنی ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو غیر میں یعنی اس کے مطبوع میں پائے جاتا ہے اسی طرح اسی طرح اگلی مثال دیکھئے وَبِحَازَ الرَّجُلِ اس کے ساتھ بھی مرر تُو جوڑ لیں وَمَرَرْتُ بِحَازَ الرَّجُلِ میں اس آدمی کے پاس سے گزرا حازہ موصوف اور الرَّجُلِ اس کے صفت الرَّجُلِ اس کے صفت حالانکہ رجل یہ تو صفت کے لئے وضع نہیں ہے رجل تو کہتے ہیں انسانوں میں سے وہ مذکر جو بلوغت کی حد تک پہنچ جائے وہ کیا ہے رجل تو یہ تو ایک ذات کا نام ہے بات سمجھ میں آرہی ہے ایک ذات کا اسم ہے یہ صفت نہیں لیکن یہاں پر بعض اوقات یہ صفت کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے اس میں اشارہ کے بعد جب بھی معرف بھی لام آتا ہے اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے تو یہاں پر دیکھو حازہ حازہ وضع ہے کسی قریب کے مذکر مشارونیلے کے لئے مونس ہو تو حازی ہی کہتے ہیں مذکر ہو تو حازہ کہتے ہیں معلوم ہوا حازہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کی طرح بھی اشارہ کر دیں وہ حازہ ہوگی مثلاً میں نے صرف کہا حازہ آپ کو کچھ پتا چلا کیا مراد ہے نہیں ہاں اس کے لئے یا مجھے ہاتھ سے اشارہ کرنا پڑے گا یعنی مشارونیلے چاہیے کہ مشارونیلے کیا ہے کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو یا اس کے لئے ہاتھ سے باقاعدہ کیا کرنا پڑے گا اشارہ یا لفظوں میں اس مشارونیلے کو ذکر کرنا پڑے گا تو دیکھو میں نے کتاب کی طرف اشارہ کیا حازہ اب آپ سمجھ گئے اس حازہ سے کیا مراد ہے یہ کتاب میں قلم کی طرف اشارہ کرتا ہوں حازہ اب آپ سمجھ گئے اس حازہ سے کیا مراد ہے قلم مراد ہے اور مثلا ہمیں حازہ کے ذریعے کسی طالب علم کی طرف اشارہ کرتا ہوں حازہ آپ سمجھ گئے کہ اس سے کیا مراد ہے طالب علم تو حازہ یہ حازہ یہ دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر یہ دلالت کرتا ہے ذات مبہم پر اس کے لئے مشارع نہیں لے چاہیے کہ وہ ذات مبہم کیا چیز ہے تو آگے ار رجل نے آ کر کیا کر دی اس کی تعین کر دی کہ اس کا مشارع نلے کیا ہے رجل ہے یہ رجل مراد ہے اس حازہ سے تو لہذا الرجل ویسے تو ذات کیلئے وضع ہے لیکن یہاں صفت کے لئے استعمال ہوا ہے یہ صفت کس طرح صفت کے لئے یعنی یہ تعین پیدا کر رہا ہے حازہ کے اندر حازہ کے اندر ابحام تھا کہ پتہ نہیں کونسی ذات مراد ہے الرجل نے آ کر ابحام دور کر دیا تو یہاں پر الرجل ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو کس میں پایا جا رہا ہے مطبوع میں یعنی حازہ کے اندر کہ وہ متعین ہو گیا اس کی وجہ سے بات سمجھ میں آ گئے تو لہذا یہاں الرجل کا صفت بننا سہی یا تیسری مثال دیکھیں آگے وَبِزَيْدٍ حَازَ اس کے ساتھ بھی مررطو کو جوڑ لیں وَمَرَرْتُ بِزَيْدٍ حَازَ میں اس زید کے پاس سے گزرا زیدن علم ہے اور علم کے بعد حازہ اس میں اشارہ آ رہا ہے پچھلی مثال میں حازہ موصوف تھا الرجل صفت تھی اب زید موصوف ہے اور حازہ اس میں اشارہ اس کی صفت ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے یاد رکھو علم کے بعد اس میں اشارہ آئے تو وہ اس کی صفت بنتا عموما بھئی تو یہاں زید علم آیا اور اس کے بعد حازہ آیا تو آپ میں نے کہا مَرَرْتُ بِزَيْدٍ حَازَ میں اس زید کے پاس سے گزرا تو یہاں حازہ حازہ کس پر دلالت کر رہا ہے مشارون علیہ اور یہ مشارون علیہ ہونے والا معنی کس میں ہے زید میں ہے کس میں ہے دیکھو نا صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس میں پایا جائے موصوف میں پایا جائے جانی رجلون عالمون یہ علم کس کے اندر ہے رجل کے اندر ہے تو یہاں بھی مَرَرْتُ بِزَيْدٍ حَازَ تو زید کے بعد کیا ہے حازہ اور حازہ یہ تو صفت کے لئے وضع نہیں یہ تو قریب کی چیز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو جواب یہ کہ نہیں یہاں یہ صفت کے طور پر ہے اس لئے کیونکہ یہ کس پر دلالت کر رہا ہے مشارون علیہ پر کس پر حازہ کے لئے کیا چاہیے مشارون علیہ جس پر یہ دلالت کرتا ہے اور وہ مشارون علیہ ہونے والا معنی کس کے اندر ہے زید کے اندر ہے کہ میں اس زید کے پاس سے معلوم ہوا گزرا ہوں دوسرے زید کے پاس سے نہیں گزرا تو یہ مشاروں نیلے ہونے والا معنی کس میں پایا گیا زید میں اور صفت بھی اسی کو کہتے ہیں جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے موصوف یعنی مطبوع کے اندر بات سمجھ میں آگئی دیکھیں اب اس سارے مطن کو دوبارہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَلَا فَصْلَ بَيْنَا اَن يَكُونَ مُشْتَقْتًا اَوْ غَيْرَهُ اور کوئی فرق نہیں ہے اس بات کے درمیان کہ وہ صفت مشتق ہو یا غیر مشتق ہو اِزَا كَانَ وَضْعُهُ لِغَرَزِ الْمَعْنَى جب اس غیر مشتق کی وضع جو ہے اس معنی کی غرص سے ہو جب اس غیر مشتق کی وضع کس لیے ہو اس معنی کی غرص سے ہو اس معنی کی غرص سے ہو الیفلام آیا المعنی معلوم خاص معنی مراد ہے کونسا معنی وہ جو پیچھے تاریخ میں آیا تھا کہ صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس میں پایا جاتا ہے اس کے مطبوع میں تو غیر مشتق بھی صفت بن سکتا ہے جب وہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس میں پایا جائے اس کے مطبوع یعنی غیر میں پایا جائے تو کہتے ہیں اِذَا كَانَ وَضْعُهُ لِغَرَزِ الْمَعْنَى جبکہ اس غیر مشتق کی وضع جو ہے اس معنی کی غرص کے لیے ہو عموماً عموماً یعنی تمام استعمالات میں وہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے تمیمی اور زیمال ہے خصوصاً یا خاص خاص استعمالات کے اندر بعض استعمالات کے اندر وہ اس قسم کے معنی پر دلالت کرتا ہے میں گزرا ایک ایسے آدمی پر جو بڑا ہی کامل رجل تھا اور میں گزرا اس آدمی کے پاس سے تو دیکھو اس میں الرجل جو ہے صفت بن رہا ہے حالانکہ اس کی وضع صفت کے لیے نہیں لیکن بعض استعمالات میں ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو غیر کے اندر پایا جاتا ہے جیسے یہاں پر حاضر اس میں اشارہ کے اندر ابحام تھا الرجل نے آ کر کیا کیا اس ابحام کو دور کر دیا تو اس نے ایسے معنی پر دلالت کی جو موصوف کے اندر پایا جا رہا ہے اور اگلی مثال دیکھئے یہاں پر حاضر زید کی صفت بن رہا ہے اور حاضر وہ تو صفت کی لیے وضع نہیں لیکن یہاں پر یہ کیسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو موصوف کے اندر پایا جا رہا ہے اور وہ کیا ہے وہ مشارن علیٰ کون ہے زید ہے تو مشارن علیٰ ہونے والا معنی زید کے اندر پایا جا رہا ہے تو یہ حاضر ایسے صفت ہوئی جس نے ایسے معنی پر دلالت کی جو اس کے مطبوع میں پایا جا رہا ہے بات سمجھ میں آگئی اب اس سارے کو شرح کے ساتھ دیکھئے یہ مطن سے ایک دو سطریں قبل جو ہے یہ جو مطن تھا نا ولا فصلہ اس سے ایک دو سطریں قبل مل گیا بھائی کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ غَالِبُ مَوَادِ الصِّفَةِ الْمُشْتَقَاتِ اور جب صفت کے جو غالب مادے ہیں المُشْتَقَاتِ وہ مشْتَقَات ہوتے ہیں بھائی صفت کے جو غالب مادے ہیں عربی زبان میں آپ اگر عربی زبان میں تلاش کریں آپ دیکھیں گے اکثر اکثر جو صفت ہوتی ہے وہ مشتق ہوتی ہے صفت اکثر کیا ہوتی ہے مشتق ہوتی ہے چنانچہ صاحبِ جامی بتلائیں گے چونکہ عربی کے اندر اکثر صفت جو بنتی ہے وہ مشتق ہی بنتی ہے تو اس وجہ سے بہت سے نحوی اس وہم میں مبتلا ہو گئے کہ شاید صفت ہمیشہ مشتق ہی بن سکتی ہے چنانچہ جہاں کہیں غیر مشتق مل بھی جائے تو وہ اس کو تعویل کر کے مشتق بنا لیتے ہیں لیکن صاحب کافی اب آگے بتانے لگیں کہ نہیں صفت کے لئے مشتق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے غیر مشتق بھی کبھی کبھار کیا بن سکتا ہے غیر مشتق بھی صفت بن سکتا ہے لیکن اس میں وہی والا معنی ہونا چاہیے جو صفت کے اندر ہوتا ہے صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو اس کے مطبوع میں پایا جائے تو اگر غیر مشتق بھی ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے تو وہ صفت بن سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں اور جب صفت کے غالب مادے جو ہیں المشتقاتی وہ مشتقات ہوتے ہیں تو توہم کسیر من النحویین تو وہم کیا بہت سے نحویوں نے کہ ان الاشتقاق شرط ان فن ناتی کہ اشتقاق جو ہے وہ شرط ہے صفت میں حتی تاول غیر المشتقی الالمشتقی یہاں تک کہ انہوں نے غیر مشتقی تعویل کی مشتقی طرف ولمہ لم یکن حادہ مرضیًا للمسننفی اور جب یہ پسندیدہ نہیں تھا مصننف کے لئے جب یہ بات مصننف کے لئے پسندیدہ نہیں تھی ردہو بقولی ہی تو اس بات کو رد کیا صاحب کافیہ نے اپنے اس قول کے ذریعے وَلَا فَصْلَ اَيْ لَا فَرْقَ فصل کس معنی میں ہے فرق کے معنی میں وَلَا فَصْلَ اَيْ لَا فَرْقَ بَيْنَ اَنْ يَكُونَ النَّعْتُ مُشْتَقًا اَوْ غَيْرَهُ اور کوئی فرق نہیں ہے اس کے بیچ کے صفت جو ہے وہ مُشْتَقْ ہو یا غیر مُشْتَقْ ہو فِي صِحَتِ وَقُوعِهِ نَعْتًا کہ صحیح ہو اس کا صفت واقع ہونا کہ صحیح ہو اس کا صفت ایک چیز کا صفت واقع ہونا صحیح ہو اس کے لئے مُشْتَقْ یا غیر مُشْتَقْ میں کوئی فرق نہیں ہے مُشْتَقْ جو ہے اس کا بھی صفت واقع ہونا صحیح اور غیر مشتق کا بھی صفت واقع ہونا صحیح ہے پھر دیکھئے ترجمہ کہتے ہیں اور کوئی فرق نہیں ہے اس کے بیچ کے صفت جو ہے وہ مشتق ہو یا غیر مشتق ہو اس بات میں کہ صحیح ہو اس کا صفت واقع ہونا جب اس غیر مشتقی وضع جو ہے لِغَرَزِ الْمَعْنَى اس معنی کی غرص کے لئے ہو کونسا معنی وہ معنی جو غیر میں پایا جائے صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو غیر میں تو کہتے ہیں جب اس کی وضع جو ہے اس غیر مشتقی لِغَرَزِ الْمَعْنَى اس معنی کی غرص کے لئے ہو لِغَرَزِ دَلَالَتِ عَلَى الْمَعْنَى یعنی اس کی غرص جو ہے وہ اس معنی پر دلالت ہے الواقع فی المتبوعی جو کس میں پایا جا رہا ہے مطبوع کے اندر عموم ان عموم کے طریقے پر ای فی جمیعِ الْاستعمالاتی یعنی تمام استعمالات میں یعنی وہ غیر مشتقی ایسا ہو تمام استعمالات میں کس لئے ہو ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہو جو کس میں پایا جاتا ہے غیر میں یعنی مطبوع میں مثلُ تمیمی وزیمال جیسے تمیمی اس میں منصوب ہے اور زیمال ہے تو جیسے تمیمی ہے اور جیسے زمال ہے اس لئے کیونکہ تمیمی جو اس میں منصوب ہے وہ ہمیشہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی ایک ایسی ذات ہے جس کی نسبت ہو رہی ہے قبیلہ تمیم کی طرف اور زیمال ہمیشہ دلالت کرتا ہے کہ کوئی ایک ذات ہے جو صاحب مال ہے جو مال والی ہے پھر دیکھئے بھئی اس لئے کیونکہ تمیمی جو ہے یہ ہمیشہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ کوئی ایک ایسی ذات ہے جس کی نسبت کی گئی ہے قبیلہ تمیم کی طرف اور زمال دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ کوئی ایک ایسی ذات ہے جو مال والی ہے یعنی وہ اس معنی پر دلالت کرے خصوصاً یعنی خاص خاص استعمالات میں باز باز استعمالات میں تو اس غیر مشتقی وضع ایسے معنی کے لئے ہونی چاہیے جو تمام استعمالات میں ایسے معنی پر دلالت کرے یا باز خاص استعمالات میں وہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس کے اندر پایا جائے اس کے مطبوع میں پایا جائے اور خصوصاً اے فی باز الاستعمالاتی یعنی باز استعمالات میں وہ اس طرح ہو بِأَنْ يَدُلَّ فِي بَعْزِ الْمَوَازِعِي بائی صورت کے وہ دلالت کرے فی باز الموازعی باز جگہوں کے اندر عَلَى حُصُولِ مَعْنًا لِذَاتِ امَّا ایک ایسے معنی پر جو حاصل ہو رہا ہو کسی ذات میں وَحِينَ اِذِن يَجُوزُ أَنْ يَقَعَنَّعْتًا تو اس وقت اس کا صفت واقع ہونا صحیح ہوگا جیسے ایو ایو ہر جگہ پر ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتا لہذا ہر جگہ جہاں بھی ایو آئے وہ صفت بنے گا ایسا نہیں ہے ہاں باز باز استعمالات میں وہ صفت بنتا ہے جیسے مَرَرْتُ بِي رَجُلَنْ اَيَّ رَجُلِنْ جَعَنِ رَجُلَنْ اَيُّ رَجُلِنْ جَعَنِ رَجُلَنْ اَيُّ رَجُلِنْ رَأَيْتُ رَجُلَنْ اَيَّ رَجُلِنْ تو جو موصوف ہوگا مضافلے بھی وہی لفظ ہونا چاہیے بھئی اور یہ کمال پر دلالت کرتا ہے تو کہتے ہیں وَفِي بَعْزِهَا لَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اور بعض استعمالات کے اندر وہ جو غیر مشتق ہے وہ اس طرح کے معنی پر وہ دلالت نہیں کرے گا وَحِينَ اَيْذِنْ لَا يَسِّحُ جَعْلُهُ نَعْتَنْ اور اس وقت اس کو صفت بنانا صحیح نہیں وہ غیر مشتق جب وہ بعض استعمالات میں وہ ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو مطبوع میں پایا جاتا ہے تو اس وقت اس کو صفت آپ بنا سکتے ہیں اور بعض استعمالات میں وہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتا جو مطبوع میں پایا جائے تو ان سے استعمالات میں آپ اس کو صفت بھی نہیں بنا سکتے مثل و مثال کے طور پر مررت بی رجلین ایی رجلین میں گزرا ایک کامل شخص پر ای کاملین فی الرجولیتی یعنی ایسا شخص جو کامل تھا رجل ہونے میں فا ایی رجلین بیعتباری دلالتی ہی تو ایی رجلین جو ہے بیعتباری دلالتی ہی فی مثل حاضر ترکیبی علا کمال الرجولیتی تو ایی رجلین کا لفظ جو ہے اس اعتبار سے یہ کہ یہ دلالت کر رہا ہے اس جیسی ترکیبوں میں علا کمال الرجولیتی رجولیت کے کامل ہونے پر یسحو ان یقع نعتن تو صحیح ہے اس کا صفت واقع ہونا و فی مثل اور اس جیسی مثالوں میں ایی رجلین عندک کون سا آدمی ہے آپ کے پاس اب یہاں پر جو ایی آیا ہے یہ استفہام کے لئے ہے یہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کر رہا جو کس میں غیر میں پایا جائے لہذا اب یہاں اس کا صفت بننا صحیح نہیں تو کہتے ہیں و فی مثل ایی رجلین عندکا اور اس جیسی مثالوں میں لا یدلو علا حاد المعنی یہ جو ایی ہے وہ اس طرح کے معنی پر دلالت نہیں کر رہا یعنی جو مطبوع میں پایا جائے فلا یسحو ان یقع نعتن تو لہذا اس کا صفت واقع ہونا صحیح نہیں و مرر تو بی حاد الرجلی اور جیسے مرر تو بی حاز الرجلی اس میں حازہ موصوف ہے اور الرجل اس کے صفت حازہ کے اندر ابحام تھا الرجل کے اندر تعیین تھی کیونکہ الرجل پر علی فلام آیا ہے نا اور علی فلام کسی معین ذات پر دلالت کرتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو حازہ میں ابحام تھا الرجل نے آ کر اس ابحام کو کیا کر دیا دور کر دیا تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ حازہ جو ہے وہ دلالت کرتا ہے ذات مبہمہ پر اور الرجل کا لحظ جو ہے وہ ذات معینہ پر دلالت کرتا ہے اور ذات معینہ کی خصوصیت جو ہے یعنی ذات معینہ کے اعتبار سے خاص ہو جانا حاز الرجل حازہ کیا تھا مبہم الرجل نے آ کر کیا کیا اس کے ابحام کو دور کیا تو دیکھو یہ ابحام کو دور کرنے والا معنی یہ کس میں آ گیا حازہ کے اندر آ گیا تو لہذا الرجل کا اس کا صفت واقع ہونا صحیح ہے یہ معنی ہے وخصوصیت الزات المعینہ تھی اور ذات معینہ کی خصوصیت یعنی اس کے ساتھ خاص ہونا بمنزلتی معنن حاصلن فی ذات المبہمتی یہ اسی معنی کے درجے میں ہے جو حاصل ہو رہا ہو ذات مبہمہ میں اس ذات مبہمہ میں حازہ کے اندر کونسا معنی آ گیا تعین ولا معنی آ گیا تو یہ ایک ایسا معنی ہے جو موصوف میں حاصل ہوا فَلِهَادَ سَحَأَنْ يَقَعَ الرَّجُلِي سِفَتًا لِهَازَا لہذا صحیح ہے کہ الرجلی میں الرجلی پڑھ رہا ہوں کیونکہ مَرَرْتُ بِهَادَ الرَّجُلِي اس کے اندر الرجل مجرور تھا تو میں اعرابِ حکائی پڑھ رہا ہوں آپ چاہیں تو موقع کے مطابق پڑھ لیں آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں فَلِهَادَ سَحَأَنْ يَقَعَ الرَّجُلُ کیونکہ الرجل فاعل ہے یقعہ کے لئے فَلِهَادَ سَحَأَنْ يَقَعَ الرَّجُلُ سِفَتًا لِهَازَا لہذا صحیح ہے کہ رجل جو ہے وہ صفت بن جائے اس حازہ کے لئے وَفِي الْمَوَازِعِ الْأُخَرِ اللَّتِ لَا يَدُلُّ عَلَى هَازَ الْمَعْنَى اور دوسری جگہوں میں جہاں پر الرجل ایسے معنی پر دلالت نہیں کرتا لَا يَسِحُ أَنْ يَقَعَ صِفَتًا صحیح نہیں ہے اس کا صفت واقع ہونا وَزَحَبَ بَعْضُهُمْ اِلَى یہ تو ایک تقریر کی مَرَرْتُ بِهَازَ الرَّجُلِ حازہ موصوف الرَّجُلِ صفت جبکہ بعض علماء نح فرماتے ہیں نئی الرجل ذات پہ دلالت کرتا ہے یہ صفت بن ہی نہیں سکتا لہذا وہ کہتے ہیں حازہ مبدل منہو ہے اور رجل اس سے بدل ہے وہ مبدل منہو اور بدل بناتے ہیں موصوف صفت نہیں بناتے اور بعض علماء نح جو ہیں ان کو مَاتُوفٌ عَلَى اور عَتْفِ بَيَان بناتے ہیں تو صاحبِ کافیہ نے الرجل کو کیا بنایا صفت لیکن بعض علماء اس کو بدل یا عَتْفِ بَيَان بناتے ہیں تو کہتے ہیں وَزَحَبَ بَعْضُهُمْ إِلَا أَنَّ الرَّجُلَ بَدَلٌ عَنِ اسْمِ الْإِشَارَةِ اور بعض علماء نحو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ الرجل جو ہے وہ بدل ہے اسمِ اشارہ سے وَبَعْضُهُمْ إِلَا أَنَّهُ عَتْفُ بَيَانِن اور بعض علماء نحو اس بات کی طرف گئے ہیں کہ الرجل جو ہے یہ عَتْفِ بَيَان ہے اور حَازَ جو ہے وہ مَا تُوفُنْ عَلَيْهَ وَمِسْلُ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ حَازَ اور جیسے کہ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ حَازَ اس میں دیکھو زَیدٌ جو ہے موصوف ہے اور حَازَ اس کی صفت اَيْ بِزَيْدِنِ الْمُشَارِ عِلَيْهِ یعنی یہ زید جو مشارن علی ہے میں اس مشارن علی زید کے پاس سے گزرا تو حازَ نے کس معنی پر دلالت کی مشارن علی اور یہ مشارن علی والا معنی کس میں ہے زید میں ہے تو یہاں پر حازَ ایسے معنی پر دلالت کر رہا ہے جو غیر میں یعنی مطبوع میں پایا جا رہا ہے لہذا اس کا صفت بننا صحیح اور جہاں وہ ایسے معنی پر دلالت نہیں کرے گا وہاں حازَ کا صفت بننا صحیح نہیں کیونکہ حازَ غیرِ مشتق ہے بھئی وَمِسْلُ مَرَرْتُ بِزَيْدٍ حَادَ اَيْ بِزَيْدٍ الْمُشَارِ عِلَيْهِ يَدُلُّ عَلَى مَعْنًا حَاسِلٍ فِي ذَاتِ زَيْدٍ یہ حازَ کا لفظ دلالت کر رہا ہے ایسے معنی پر جو حاصل ہے زید کی ذات میں جو ثابت ہے زید کی ذات میں فَوَقَعَ صِفَتًا لَهُ تو یہ اس کے لئے صفت ہو کر واقع ہوا وَفِي الْمَوَازِعِ الْأُخَرِ اللَّتِ لَا يَدُلُّ عَلَى حَادَ المَعْنَى اور دوسری جگہوں میں جہاں پر وہ اس قسم کے معنی پر دلالت نہیں کرتا لَا يَسِحُ أَن يَقَعَ صِفَتًا تو صحیح نہیں ہے اس کا صفت واقع ہونا اور جگہوں میں جہاں وہ اس طرح جہاں حازہ اس طرح کے معنی پر دلالت نہ کرے جو غیر میں پایا جائے تو وہاں پھر اس کا صفت بننا صحیح نہیں صفت وہ ہی بنے گا جس ایسے معنی پر دلالت کرے جو غیر میں یعنی مطبوع میں پایا جائے یہاں تک حل ہو گیا سمجھ میں آگئی بات چلئے بس بھائی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام